تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیض سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل سٹاک مارکٹ انویسمنٹ آئیڈیاز ایس ایم آئی آئی پہ دوستو اس ویڈیو میں بھی بات کروں گا ایک ملٹی بیگر سٹاک کی ایک ایسے سٹاک کی جس نے اپنے نویشکوں کو مالا مال کیا ہوا ہے اور اب بھی اس سٹاک میں ایک بڑا دھماکہ ہونے کے چانسز بن رہے ہیں تو کون سا ہے وہ سٹاک اس کا ہم نام بھی جان لیتے ہیں دوستو اس کا بزنس بھی سمجھ لیتے ہیں اور اس کے پنڈامنٹل بھی سمجھ لیتے ہیں اور بریکنگ نیوز بھی دیکھ لیتے ہیں تو دوستو نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبار لیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا نوٹنکویشن آپ کو مل جائے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر جرور کریں تو دوستو بات کریں گے کے پی آئی گرین انرجی کے سٹاکی یہ جو کمپنی گرین انرجی میں کام کرتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کی گرین انرجی کی سروسز پروائیڈ کرتی ہے دوستو اب اس سٹاک میں جو ہے ایک بڑی بریکنگ نیوز آگئی ہے کہ اس کمپنی ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ بند کیا ہے جس کے بعد اس سٹاک میں ایک اچھی تیجی بھی دیکھنے کو ملی تھی اور آنے والے دنوں میں اور بھی بڑی ہے تیجی جو ہے وہ اس کے سٹاک میں رہ سکتی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو this company has win a project in گجرات تو گجرات میں کامپنی کو ایک دیا پروجیکٹ ملا ہے دوستو جس کے قرارن اس کی future outlook positive ہے دوستو کامپنی کو جو پروجیکٹ ملا ہے that is from the گجرات اوجا بکاس نگم لیمٹر تو آپ دیکھ سکتے ہو کامپنی کو ملی جو ہے گجرات میں پروجیکٹ ملا ہے and this company has emerged as a successful winner اندہ گجرات اوجا بکاس نگم for the development of the wind solar hybrid power projects کیونکہ دوستو یہ کامپنی کا business سمجھو یہ کامپنی ہے different type کے جو renewable energy projects ہے ان میں services provide کرتی ہے ان میں جو ہے وہ different type کے جو projects کا کام کرتی ہے تو اسی direction میں کامپنی کو ایک اچھا مورڈر مل گیا ہے کیونکہ دوستو یہ جو renewable energy ہوتی ہے ان کے بھی کچھ اپنے advantage disadvantage ہوتے ہیں تو اب یہ کامپنی ایک hybrid کہہ سکتے ہو کہ جو project ہے اس کو develop کرے گی ایک اچھی news اس میں نکل کر آ رہی ہے and the tender has been for the development of the 500 megawatt project تو ایک بڑا project کامپنی کو مل گیا ہے تو آگے بڑھتے ہیں دوستو اس کے financial report چیک کر لیتے ہیں کہ کامپنی کی latest financial report کیا پہلے بھی کامپنی کو دوستو بڑے بڑے order مل چکے ہیں کیونکہ یہ جو کامپنی اپنی سیکٹر میں ایک market leader ہے اور جدی آپ market leader کے ساتھ جاؤگے اس کی ROE percentage دیکھو 46% کے round ROE percentage ہے بہت ہی کم stocks ہوتے ہیں دوستو جن میں اتنی اچھی ROE percentage ملتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو fundamentals بہت ہی intact ہے کامپنی اپنے پیسے کو کامپنی اپنے equity کو بہت ہی effectively use کر رہی ہے بہت ہی efficiently use کر رہی ہے پہلے بھی کامپنی کو بڑے بڑے order مل چکے ہیں یہ 2 دن پہلے کی news ہے 6 دن پہلے بھی ایک news آئی تھی کہ اس کامپنی کو ایک order ملا تھا بڑا order ملا ہوا تھا تو پہلے بھی کامپنی کو order ملتے رہتے ہیں اور کامپنی نے اپنے اندویشکوں کو پہلے جو ہے bonus بھی دیا ہوا تھا اور دیکھ سکتے ہو band ratio 2 میں bonus دیا تھا اور کامپنی اپنے اندویشکوں کو multi-wagger returns بھی پہلے دی چکی ہے سب سے پہلے 2 point ہے دوستو اب کامپنی کی پہلے financial دیکھ لو financial report کیسی نکل کر آ رہی ہے تو دیکھ سکتے ہو December میں کامپنی کے revenue میں تو اچھی growth ہو گئی ہے لیکن کامپنی کے margin ضرور under pressure ہے margin 20% کے حساب سے بڑھ گئے ہیں لیکن bottom line top line بڑھنے کے کارن کامپنی کی bottom line وہ بھی بڑھ گئی ہے وہ بھی improve ہو گئی ہے 46% کے حساب سے بڑھ گئی ہے تو fundamentals intact ہے اس کا جو detail chart pattern ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ share کرتے ہیں کیوں اس stock میں اتنی بڑی تیجی جو ہے وہ چل رہی ہے دوستو اس کے financial report کو تھوڑا detail میں سمتے ہیں جدی اس کا chart دیکھو دوستو جو اس کا chart دیکھو کیا کہہ رہا ہے دسمبر میں کامپنی کی top line کیونکہ دوستو جب کوئی کامپنی continuously order بند کرتی جاتی ہے نئے نئے order ملتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کامپنی کی top line وہ سب سے پہلے جو ہے وہ grow ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھو ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے ستمبر کے مقابلے دسمبر میں کتنی بڑی growth دیکھنے کو مل رہی ہے on a quarter on quarter basis تو اس کا پیدا اس کی bottom line میں بھی ہوتا ہے جیسے top line بڑھتی ہے تو bottom line بھی بڑھ جاتی ہے annual level پہ دیکھو کتنے شاندار performance اس کے chart میں دکھ رہی ہے دوستو کامپنی کی جو top line وہ بھی بڑھ گئی ہے اور bottom line بھی last 5 years میں بڑھ گئی ہے تو یہی کاران ہے دوستو کامپنی کے fundamentals intact ہے financial report بہت ہی healthy ہے کیونکہ دوستو جدی کامپنی کے earning بڑھے گی تو اس کی ROE پرسنٹیز بھی بڑھے گی کامپنی کے fundamentals بھی improve ہوگی اسی لیے ہی یہ جو stock ہے 5 years میں 724% کے multi bagger returns دیتا دکھائی دی رہا ہے تو یہ جو stock ہے یہ 22 April میں list ہوا تھا تو دیکھ سکتے کتنے short term میں کتنی بڑی تیجی اس کے chart میں ہوگی ہے دوستو آنے والے دنوں میں بھی یہ جو تیجی ہے وہ continue رہ سکتی ہے تو اس لیے دوستو ہم یہی کہیں گے اس کے جو market price 1454 کی ہے تو اس کو سپ کرتے رہو دوستو دیرے دیرے کر کے accumulate کرتے رہو long term میں یہ company آپ کو bonus بھی دے گی سپلیٹ بھی دے گی dividend بھی بیچ بیچ ملتا رہے گا اور company کی growth outlook بہت شاندر ہے green energy میں آج کل جو ہے اس company کا بہت اچھا business ہے دوستو پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے investment idea کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکہ